سب سے ہیوی جب آپ یہ آٹے دال سے مجھے یاد آگئے کہ جب آپ لاجی بات ہے اپنے پوری ورکنگ کر لیتے ہیں اور آپ پر سارے ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈیریکٹ چھاپا مارتے ہیں یا بعض اوقات اسے کہتے بھی ہیں کہ تمہارا کو موقف ہے تو پہلے دیں نہیں دیکھئے وہ ہر طرح کے پروگرام کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں جس طرح خیر ابھی ریسنلی ہم نے کیا تو اس میں میں چھاپے سے پہلے ثبوت ریویل کرنے کی ضرورت پیش آئی سب سے ہیوی رشوت کیا آفر ہوئی آپ چار سال پانچ سال پہلے کی بات ہے دھائی کروڑ دھائی کروڑ کیا جائے تو وہ اور وہ تو وہ ہم نے ہیڈن کیمرے سے اس کو ریکارڈ بھی کیا بات کار دیوتا ہے آپ ریکارڈ کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہوں گے دیکھیں ہر پرہ کی چیزیں ہوتی ہیں پہلے تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے کچھ دیکھیں پھر وہ کچھ وہ دھونتے ہیں کوئی رشتہ دار کوئی دوست کوئی مالکان کا کوئی ریفرنس دھونتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھمکیوں پر معاملہ آ جاتا ہے اس بیچ میں کہیں پیسوں کی پیشکش بھی کسی طریقے سے کر دی جاتی ہے تین چار سٹیپس ہوتے ہیں جو تقریباً اب وہ تیہ ہے کہ ہر پروگرام کے بعد یہ ہونا ہے آپ کے سوال سے میں نے مناسب سمجھا میں بھی پوچھ لوں آج تک کسی نے کہ آپ کی ویگم کیلئی یہ ڈائمنڈ کا سیٹ یہ ایسا سکشنی بہت مجھے کیونکہ آج تک پتہ نہیں چلا کیا بہت ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں پتہ کیا سوچوں میں میں سوچوں میں سوچوں میں اتنا خوفناک ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہی کلپ نکلے گا اور اس کے بعد پتہ کیا ہے وہ اکرار الحسن کی وائف نے کہا یہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سودھر جائے گا آگے چل کے ابھی تو بہت یعجیب ہو گیا یہ بات درست ہے چونکہ اکاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کیچڑو شال سکتے ہیں یہ بات درست ہے کہ کہ اکسر کبھی کسی ریسٹران میں جاتے ہیں اور وہ تو پہلا پورے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چھاپا پائے گیا اور وہ اس کا مقصان ہی ہوتا ہے کہ کھانا ہمیں ہمیشہ دیر سے ملتا ہے جی دے کھالتے کہ جلگی ملے وہ پلیٹیں بھی بھی زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہوں گی اگر فور ایکزامپل کہیں پہ کوئی کھانا پہلے بنا پڑا ہے اور نوملی ہاف دن کر کے وہ تازی کڑا ہے ابھی رات کو میں دو گھنٹے بیٹھ کے اور اس کے بعد ایک ایسنٹ اس کے بعد ہمیں تھانا ملا اور سیکیورٹی چیکنگ ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ائرپورٹس کے اوپر سب پیار سے ملیں گے عزت بھی کریں گے دعائیں بھی دیں گے لیکن سلاشی پوری ہوگی موسکل سے میرا لرننگ وہ ٹرافک لائسنس بنا ہے یہ مجھے ہی پتہ اسی کاروں نے اتنا ٹیسنگی ہوگا جب آپ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کبھی خوف نہیں آتا اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور اس طرح کے آپریشنز پر جاتے ہیں شروع میں مجھے بہت آتا تھا خوف لیکن ترجہ میں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں اس میں بڑی دلچسپ بات معافی ایک رات میں مجھے دو بجے فون آیا کسی ایک نمبر سے زائرہ وہ بڑی نین میں تھا میں نے وہ نہیں اٹھایا پھر دوسری بار فون کچھ تیرہ چودہ جب کالز آئیوں رات کا وہ پہر تھا کہ میں گھبرا گیا کہ اللہ رہم کلے کوئی امرجنسی کا معاملہ نہ ہو تو جب میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگے کہ اقرار بھائی میں فنا فنا بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے اقرار بھائی اس حریام دی ٹیم لے کے پہنچو میریاں تین مجھاں چوری ہو گئی آنے تو مجھے ہسی بھی آئی لیکن آپ سے بھی اس بندے کی کیا توقعات تھی اینہ کو کہہ توم میرے دو تپے اگر دا 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 نانا چھوڑی گئی والدہ والدہ کی کیا وہ ہوتی ہے کیونکہ ماں تو بھائی ہیں جی جی لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا آپ ان کا خوف والا معاملہ نہیں ہوتا زہر ہے دعا گو تو ہوتی ہوں گی یہ کھنے نہیں ہوتا نہیں نہیں وہ آنٹی آنٹی پریشان ہوگی ہوتا ہوتی 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 ہے مضبوط عورت ہے ہاں ایسا نہیں ان کو یہ انتازہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کروں گے کہ جسے اقرار رک جائے کسی چیز کیونکہ انہیں بتایا کہ رکنا نہیں ہے تو پھر وہ تحصر بھی ہم وہ نہیں دیتے رکتا تو کسی بھی چیز بھی نہیں ہے تو ہم پھر اس کی سر کا تحصر دیتے ہی نہیں ہے رکتے بھی نہیں ہم رکتے بھی نہیں ہیں کہتے چلو جو پہلے کیا وہ میں سے کیوں نہیں رکتے کیا وہ میں نے رکا بھی نہیں حادثہ کیا تھا جسے جنہیں دل نے بھلایا بھی نہیں میں تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا تو نے مو پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں کیا کہیں جانے والے کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے بھرم رہنا زیادہ دیتے رہنا آپ کا بڑا خوبصور شیئر کہ یہ اچھا ہے کہ آپ اس کے بھرم نہ پوٹنے پائیں کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا مگر اس میں ایک شیئر اور بڑا خوفناک ہے جگر ہو جائے گا چھلنی یہ آنکھیں خون روئیں گے وصی بے فیض لوگوں سے نباہ کر کچھ نہیں ملتا چیاب بات تو اچھا لیکن اقراض یہ اس وقت ہم ہنسی ہنسی میں بات کر رہے ہیں یہ بہت آسان ہے کہنا اور مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ باقاعدہ ایک طرح سے آپ ایک محاص پر جا رہے ہوتے ہیں اور بہت لمبی چوڑی اس طرح کی سپورٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ہر روز چوٹ کھانا ہر روز بکرنا کتنا ہی آدمی اب بہرحال وہ مائک ٹائسن جیسی تو آپ کی تربیت اور باڈی نہیں ہے نا یار ایک مشکل تو ہوتی ہے نا جس دن مارنا پھر وہ اس دن کہہ رہا ہے نا یار اج کچھ دن اچھا نہیں ہوگا یہ واقعی ایسا ہی ہے مطلب جو آپ سوسائیٹی میں تبدیلی کے لیے کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی قیمت ہے آرہا ہے یہ بات درست ہے لیکن اس کے بدلے میں پروردگار نے بہت نوازہ بھی ہے مجھے جس طرح سے پیار جتنی دعائیں اچھا یہ بھی بڑے مزیگی بات ہے آپ درست کہہ رہے ہو آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کسی مادی اس کا ذکر نہیں کیا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مادی طور پر آدمی بہت مضبوط ہو جائے تو پھر آدمی کہتا کہ آپ اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جذبے میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی یہ بھی بڑی کمال بات کہ دس برس میں شعبے نے مجھے مالی طور پر جو دینا تھا وہ دے دیا الحمدللہ اچھا گھر ہے بچہ بہترین سکول میں پڑھتا ہے گاڑی ہیں جو ایک بنیادی سی اچھی زندگی مگر آپ کا جو خطروں سے اور فائر سے کھیلنے کی جو عادت ہے اس میں کمی نہیں ہے یہ بھی بڑی کمال بات مجھے چند واقعات یاد ہیں کہ ایک فضائی میں مذبان تھے مجھے جہاز میں ملے اور انہوں نے مجھے لٹرلی آنکھوں میں آنسور کہنے لگے کہ میں اقرار بھائی روزہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لئے دعا کرتا رہا ہوں اور وہ پہلی ملاقات تھے میری ان کے ساتھ اس سے بڑی ملے لیے کیا بات ہو سکتی ہے مجھے دیکھیں ایک شیر یاد آگیا میں اقرار کی نظر کرتا ہوں سفر میں این ممکن ہے میں خود کو چھوڑ دوں لیکن یہ تمہارے لیے ہے سفر میں این ممکن ہے میں خود کو چھوڑ دوں لیکن دعائیں کرنے والوں کا سہارا ساتھ رہتا ہے کچھ ایسے ہی ہمارا اور تمہارا ساتھ رہتا آج کا تمہیں بے خیمے پروگرم سارا شائری میں بھی سکتی ہے ساری باتیں ہیں شائری میں لازمین جیاں بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے میں اگر ہمارے قبیلے کا فخر ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری مہن وحسن موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سید اقرار الحسن اور قرآن اقرار کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقفے کے بعد باب ساتھیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلتبیج بلتبیج ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقرار الحسن اور بلتبیج سفارش سنی ہو گزی یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں کبھی ترس آگیا ہو کہ جو میں ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کام تو غلط ہے مگر اس کی وجہ سے جو جو لوگ جن کا قصور نہیں ہے جو جو اس سے سفر جو کہ بہت باریک آدمی ہو اس لیے میں کہنا ہوں جو جو لوگ اس سے سفر کریں گے میں ان کی وجہ سے اس کو یہ ٹھیک ہے اس معاملے میں نہیں کبھی کیا لیکن یہ میں آپ کو بتانے کی بات نہیں لیکن کہ میری تنخواہ کو دس پندرہ فیصد جو ہے نا جو میں نے دس بارہ سال میں لوگوں کو پکڑوایا اور وہ پکڑے گئے تو ان کے بچے اور فیصے وہ اس میں جلا جاتا ہے تو یہ مثال کے طور پر ایک شخص کو ہم نے پکڑا کہ وہ قابل معافی ہی نہیں ہے وہ یہ میو اسپطال کے اندر جو مردے آتے تھے ان کے دل جگر گردے وہ نکال کے وہ آملین کو بیچا کرتا تھا اور وہ ہم نے بھی اس سے ڈیل کی اور دیکھا کہ وہ واقعیتنا ایسا کر رہا تھا اب وہ بھرے یہ ایسی چیز تھی جس کو صرف اس لیے کہ اس کی سات یا پانچ بچیاں ہیں گھر پہ تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا مگر یہ کہ وہ خاندان کی ذمہ داری میں نے لی لیکن اس کو قانونی طور پر جو سزا ملنی چاہیے لیکن معافی کا آپ کی ڈکشنری میں میں ذاتی کیونکہ میرے خلاف کوئی ذاتی اس نے کوئی خامی یا برائی نہیں کی تو وہ اگر کوئی ایسا ایسا معاملہ کیا کہ جس کے بعد تو میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جج کا کردار بالکل ادا نہیں کرتے آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی کام غلط ہے اور اس کو آنا چاہیے جس سنگینی کا جرم ہے اس کی سزا ورنہ پھر ہی وہ تو ایک حوصلہ افضائی ہوگی کہ وہ دوبارہ ایک کام کرتا رہے یا وہ جیسے اور لوگے کام کرتے رہے کچھ حافزے میں ہے آپ نے دو طرح سے کام کیا ایک تو یہ جالی معاملات ہوتے ہیں کسی بھی نویت کے جالی پاسپورٹ بن رہا ہے جالی مولا البکر آ رہا ہے جالی کچھ اور ہو رہا ایک ہی ہے اور ایک آپ نے جو چڑھائی کی ہے جالی عاملوں کے اوپر ایک وہ ہے یہ دونوں کو تقریباً کتنے اب تک آپ نے لوگوں کو بے نقاط کیا کل پروگرام تو تقریباً دو ہزار کے قریب دو ہزار دو ہزار کے قریب